حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ابو حریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا یہ ذرا مٹی اتار دینا لیکن حضرت ابو حریرہ جھاٹ سے اٹھے اپنی پگڑی کھولی اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی ساف کرنی شروع کر دی کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا جس کے پاس وقار ہو اوہ میرے سنگیو لوگوں کی باتوں میں نہ آنا یہ تمہیں الجھا دیں گے یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے یہ انتشار برپا کریں گے یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی ان سے پیار کرنا ان سے معبت کرنا آپ کبھی ترمیزی کے ایک حدیث پڑے تو مر جانے کو جی کرتا ہے حضور نے فرمایا تھا میرے سعابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے فرمایا رب اسے ڈرنا اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی کبھی بھی کسی محبت اور جو حضور کی اولاد ہے صحابہ اکرام نے ایک جگہ کچھ نظرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں نظرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسعالکم علیہ عجرہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی عجر دی مانگتا اللہ المودت فالقربہ بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا میرے قریبیوں سے محبت کرنا پیار کرنا قریبیوں سے یہ علی المرتضہ ہیں یہ فاطمہ ہیں یہ ان کا خاندان ہیں یہ ختیجہ ہیں یہ عائشہ ہیں یہ میمونہ ہیں یہ حفظہ ہیں ان سے پیار کرنا میرے قریبیوں سے محبت کرنا ہمارے دلوں میں قزور کی اولاد کا پیار ہونا چاہیے طبیعتوں میں احترام ہونا چاہیے ہمارا مزاج ہمارا دل ان کے لئے دھڑکنا چاہیے ہمارے لہجے ہمارے انداز ہمیشہ ان کے عقم نرم ہونے چاہیے میں کہہ چکا ہوں سید کا صرف عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے باقی آپ تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑھیں وہ جانے رب جانے آپ کوشش فرمائیں ہماری اولادیں ہم خود اے اور اہل فضل کا عدب کبھی نہ چھوڑیں دوسری بات آپ سے یہ ارز کرنی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قومیں اپنے اسلاف سے بڑی ہوتی ہیں ہمیشہ بڑا ہم ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا یہ کچھ عرصے سے ٹرینڈ چلا ہے اگرچہ یہ درست نہیں ہے آپ کسی سنار کی دکان پہ جائیں تو اس نے اپنے پیچھے نا اپنے والد صاحب کی اور دادا کی فوٹو لگائی ہوتی ہے حکیم کی دکان پہ چلے جائیں تو اس نے پیچھے اپنے دادا کی والد کی فوٹو لگائی ہوتی ہے اگرچہ یہ درست نہیں تصویریں نہیں لگانی چاہیئے تصویریں ان کے کیا پیروں کی بھی نہیں لگانی چاہیئے یا تصویر ہوتی ہے وہاں نماز کیسے پڑی جائے گی فرشتہ رحمت کا نہیں آئے گا یہ تو اب ایک ضرورت بن گئی تو اب ضرورت کیا اب تو خیر نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہمارا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یعنی سلامباد میں فوٹو پہلے یعنی شانے شانے لوگ اور یہ ہمیں ایسے کھیل تماشے میں لگایا گیا ہے کہ میں دھیر سارے لوگوں پر گھور کرتا ہوں پھر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما یعنی اس طرح کی حالت ہے کہ وہ زندہ ہی موبائل کے اندر ہیں ہر چیز ہی مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا مولوی آج کل بڑے لڑ رہے ہیں میں نے کہا وہ چار پانچ ہے جن کو آپ ٹی وی موبائل پہ دیکھتے ہیں آپ میرے ساتھ آئیں میں آپ کو بیسیوں اور سینکڑوں شیخ العزیز بتاتا ہوں جو سکون سے بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں تو آپ مسئلہ سے یہ ہے کہ ہم نے کل زندگی وہ سمجھ لیا جو موبائل کے اندر ہے بہرحال وہ تصویر لگائی ہوتی ہے سنار نے بھی اور حکیم نے بھی اور ڈاکٹر نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے یہ جو تصویر لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری حکمت ہوتی ہے آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ فوٹو کو لگائی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام آج نہیں ہم نے شروع کیا ہمارا شجرہ پرانا ہے ہمارے باپ دادا سارے یہی کام کرتے تھے ہمارا خاندانی ورسہ ہے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے سے ہمارے ایک سلسلہ آ رہا ہے ساری دنیا اپنے اکابرین کو اسلاف کو بڑوں کو ان کے ان کے زور پر بڑا ہونا چاہتی ہے یہاں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کے نزدیک ماز اللہ سیابہ ہی ٹھیک نہیں تھے اہلِ بیعت ہی ٹھیک نہیں تھے آپ اپنی سنت کیسے مضبوط کریں گے اگر وہ اولین جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے وہ ہی ٹھیک نہیں تھے تو پھر ان سے ہو کے جو دین آگے آیا اس کو تم کیسے ٹھیک مانو سارے چیزوں کو مشکو کرنا چاہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے امام بخاری نے امام مسلم نے محنت کر کے حدیثیں تلاش کی اصول بیان کیے کہ یہ حدیث صحیح ہے متواتر ہے حسن ہے ضعیف ہے کیا ہے اس کے اصول اور قائدے بیان کیے اور جب انہوں نے خود پوری تحقیق کی آپ تھوڑی سی آپ مشکل بات نہیں کر رہا تھوڑی سی آپ گھوھر کریں گے انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر کیا گھوڑوں پہ پیدل اونٹوں پہ ریسرچ کر کے بتایا کہ یہ حدیث بلکل درست ہے اپنی سند کے اعتبار سے مطن کے اعتبار سے یہ متواتر درجے کی ہے انہوں نے پوری ریسرچ کی پھر گوھر کریں کیا کہہ رہا ہوں جب پوری تحقیق کر لی تھی تو پھر انہیں کہنا چاہیے تھا نا یہ نبی پاک نے فرمایا کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ حضور نے فرمایا ہماری تحقیق ہے حدیث درست ہے لیکن کسی نے بھی ڈریکٹ نہیں کہا انہوں نے جب بھی کہا کرنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا حضرت جناب سیدنا سیدہ شاہ صدیقہ فرماتے ہیں یوں حضور نے فرمایا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں یوں حضور نے فرمایا انہوں نے نا پہلے اس صحابی کا نام لیا جنہوں نے وہ بات اپنے سینے میں محفوظ کی کیا بتایا انہوں نے ہمیں کہ ہم دنیا گھوم آئے ہیں ریسرچ کار آئے ہیں تلاش و بسیار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دین کا اصل فیض وہی ہے جو صحابہ اور اہلِ بیعت کے سینوں سے ہو کے امت کو نظیب ہوا ہے اصل فیضان وہ ہے جو وہاں سے ہو کے آیا تو ایک بات تو یہ کہ اہلِ فضل کی عظمت اور دوسری بات کہ اپنے اکابرین کے ساتھ جوڑ کے رہنا اور تیسری بات حضرتِ سیدنا امامِ حسین حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دو شہزادوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت فرمائی ہے نا وہ بھی بڑی قابلِ دید ہے حضور نے جو ان سے پیار کیا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان جب پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے تو وہ بات نا دور دور نکل جاتی ہے وہ بات پھیل جاتی ہے ان کے ساتھ نہ میرے نبی پاک کا خصوصی لگاؤ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نانا ہی اپنے نوازے سے پیار کرتا ہے یہ معنی نہیں رسول پاک علیہ السلام جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے ہیں حضور کا ہر ہر کام وحی خدا ہے اپنی مرضی سے حضور کوئی کام نہیں کرتے تو نبی پاک نے جو بھی کیا ہے وہ امت کے لئے نمونہ ہے حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والے ہانہ محبت ہے آلہ حضرت بریلوی نے عدیث لکھی ہے راوی حضرت عثمانِ گنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ گھر میں پیغام بھیجا فرمایا فاطمہ سے کہو حضرت حسن حسین کو تو بھیجے یہ سارا دنی حضور کے پاس رہتے ہیں سارا دنی لیکن وہ جو والے ہانہ پانے ہیں جو محبت ہے جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں حال حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کے خوشبوری لگانے لگتی تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظر جمعی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے رحمت کے عجب ہی جمیلے ہیں حسنین یہاں پر کھیلے ہیں تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمانِ گنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں تو یہ کوئی دس پندرہ پچاس سو میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں یہ تو یہی رہتے ہیں محبوب کے قرب خاص میں انہیں سائے کرم ہر وقت نصیب ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والحانہ پن ہے جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے جیسے ہی دونوں شہزادے آئے حضرت عثمانِ گنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیئے اور دونوں بازو کھول دیئے ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندے سے ایک اس کندے سے لگ گیا اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے پر آج تو روخ ہی بدل گیا بات کا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ یہ دونوں شہزادے کندے سے لگے ہوئے حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور کہا اے اللہ جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسن حسین سے پیار کرے اللہ کی پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو بھئی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا وہ غارے سور میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں تین دن قیام کیا ایک دفعہ گئے تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائے اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے اور جن شہزادوں سے حضور اس والحانہ انداز میں پیار کرے ان کی محبت ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اور کچھ نہ ہمارے جذبات ہونے چاہیے کچھ ہمارے جذبات میں والحانہ پن ہونا چاہیے ان شہزادوں کے لیے آج کل نہ ہمارے ہاں دور ہے تقریروں کا پوسٹیں لگانے کا اپنی اپنی راہ اور ویسے بھی جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں جو بول رہے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ وہ تو سامنے والے کے لیے ہوتا ہے وہ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ کے حالات پہ ایک صیرت نگار نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو اپنے سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت دی کہ اب آپ بھی آگے اللہ اللہ بتائیں تربیت کریں یہی طریقہ ہوتا تھا تو ان کو خلافت دے دی اب وہ سلسلہ طریقت میں آگے اشارت سلسلہ کا کام کرے گی کچھ عرصے کے بعد وہ خلیفہ صاحب نے حضرت شیخ کو خط لکھا تو کہنے لگے حضور آپ نے فقیر کو اجازت دی تھی اب میں تقریر بھی کرتا ہوں تدریس بھی کرتا ہوں تصنیف بھی کرتا ہوں تو حضرت فرمانے لگے آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں رب آپ کو برکت دے پر یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لئے کر رہے ہیں کچھ اپنے لئے بھی کرتے ہیں رات کو تاجت میں اٹھ جاتے ہیں کچھ اللہ کے حضور رونا نصیب ہو جاتا ہے کچھ آپ کو درود و سلام کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں یہ تو جو کچھ ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے قابل تعریف ہے پر یہ تو آپ خدمت دین کا کام کر رہے ہیں لوگوں کی آپ اپنے لئے کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو مقام غور ہے بہت ساری چیزیں آج ایسی ہیں جو تقریروں میں تحریروں میں لیکن ہمارے پرانے بزرگ جو تھے ان کا رنگ غور تھا ان کا انداز بالہانہ تھا بالہانہ میں نے کئی دفعہ سنائی یہ بات پھر سناتا ہوں بڑی عید پہ نا میرے والی صاحب چاول آئے غریب گھر تھا تو صابت چاول اور بہترین چاول کم ملتے تھے تو جو زیادہ اچھے چاول تھے اممہ جی نے ایک دفعہ پکائے تو وہ بڑی اچھے لگے